اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ پرندوں کا بادشاہ عقاب جب بڑا ہو جاتا ہے تو موت سے بچنے اور دوبارہ جوان ہونے کے لیے کیا کام کرتا ہے آج کی ویڈیو دراصل ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے دوستو عقاب کی عمر عام طور پر ستر سال کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے کند یعنی کھنڈے ہو جاتی ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بھڑنے سے شدید ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے پر جس سے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس سے اڑان بھرنے میں اسے سخت تشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کی ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر ایک سو پچاس دن کی سخت ترین مشکلات کیلئے تیار ہو جائے چنانچہ وہ پہاڑوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پر مار کر توڑ ڈالتا ہے دوستو جب اس کی چونچ ٹوٹ جاتی ہے کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اسے اپنے سارے ناخن جڑ سے کاٹ پھینکتا ہے پھر جب اس کے نئے ناخن نکل آتے ہیں اور وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال بھی اکھار دیتا ہے اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی طویل تکلیف اور مشکل سے گزرنا ہوتا ہے پانچ ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو اس طرح وہ مزید تیس سال تک زندہ رہ پاتا ہے اکاب کی زندگی اور ان ساری باتوں سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے لئے اپنی زندگی کو بدلنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزا سکیں اگرچہ اس زندگی کو بدلنے کے لئے ہمیں سخت جدوجہدی کیوں نہ کرنی پڑے دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسرائب کرنے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور موٹیویشنل ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے ٹھیکس پر واشنگ اس ویڈیو کیپ واشنگ احمد ٹی وی